دنیا کے تمام باغیوں کا تمام شرکشوں کا سردار شیطان ہے یہ سب ہم جانتے ہیں اور یہ ہمارے علم میں ہے شیطان نے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ایک اجازت مانگی تھی اور وہ اجازت یہ مانگی تھی کہ اے اللہ آپ کی اجازت اگر ہو اگر آپ کا حکم ہو جائے تو آپ مجھے لمبی جندگی عطا کر دیجئے اور اس لمبی جندگی میں میرا کام یہ ہوگا کہ میں لوگوں کو بیکاؤں گا بڑکاؤں گا اور سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا خود اس نے کہا تھا میں جرور بجرور ان لوگوں کو گمرا کروں گا اور کہا تھا میں ان کو بہت شاندار امیدیں دلاؤں گا اور پوری طاقت اور قوت کے ساتھ انہیں انہیں امیدوں میں الجا کر رکھوں گا انسان اپنی پوری جندگی انہیں امیدوں میں گرفت رہتا ہے حتیٰ کہ انسان مر جاتا ہے اس کی موت آ جاتی ہے اور وہ ہمیشہ کے لئے ناکام ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دے دیا ایک لمبی عمر اس کو دی لیکن موت شیطان کو بھی آنی ہے جب یہ دنیا ختم ہونے والی ہوگی تو اس دنیا کے خاتمے پر سور فونکا جائے گا قیامت آئے گی سور فونکا جائے گا تین سور فونکے جائیں گے ان تینوں سوروں میں پہلا جو سور فونکا جائے گا اس وقت شیطان نہیں مرے گا شیطان اس وقت بھی جندہ رہو گا لیکن جب دوسرا سور فونکا جائے گا تو اس وقت سب مر جائیں گے اور شیطان کی بھی موت آ جائے گی شیطان مر جائے گا ہر ایک کو موت آنی ہے اور شیطان کا خاتمہ جب تک یہ دنیا قائم ہے تب تک شیطان نہیں مرے گا شیطان بھی اپنی آرامگاہ اس دنیا کو سمجھتا ہے اور ہمیں اس بات سے علم حاصل کرنا چاہیے کہ شیطان ہمیں کبھی بھی بھوڑے اور ناجائز کاموں کی طرف مبتلا کر سکتا ہے ہم سے غلط اور شدید گناہ کروا سکتا ہے وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑنے والا اس لئے اللہ کی عبادت ہی ہمیں شیطان کو دور بگانے میں مدد کر سکتی ہے شیطان ہمیں ہر وقت بہکاتا رہے گا لیکن ہمیں شیطان کی نہیں اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے راستے پر چلنا ہے اللہ ہم سب کو شیطان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین